بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین جن ممالک میں ابھی ارتگل ڈراما دکھایا جا رہا ہے یا آپ لوگ سوشل میڈیا پر دیکھ رہے ہوں گے شاید پہلے کسی نے بھی ان کا نام سنا ہوگا انیسوی صدی میں عثمانی بیریہ نے اپنے ایک جنگی جاز کا نام ارتگل رکھا جو اٹھارہ سو نوے کے ایک بیری سفر میں جاپان کے قریب حادثے کا شکار ہو گیا اس کے علاوہ انیس سو اٹھانوے میں ترکمانستان کے شہر اشکاباد میں ایک مسجد کا نام بھی مسجد ارتگل غازی رکھا گیا جو استمبول میں مجود نیلی مسجد کی طرح پر تعمیر کی گئی اس کے علاوہ ترکی کے سرکاری ٹی وی چینل ٹی آر ٹی ون پر 2014 سے لے گا 2020 کے دوران میں ارتگل غازی کے نام سے ان کی زندگی پر ایک ڈراما بنایا گیا جس کے اب تک پانچ سیزن نشر ہو چکے ہیں جبکہ چھٹا سیزن جاری ہے ڈرامے میں ارتگل کا کردار انگین علیتان دوزتان نے ادا کیا تاریخ کی کتابوں میں ارتگل کی زندگی کے حوال اور ان کی سرگرمیوں کے مطلق پختہ معلومات نہیں ملتی البتہ ان کے بیٹے عثمان اول کے دور کے سکھوں سے تاریخی طور پر ان کے وجود کی تصدیق ہوتی ہے ان سکھوں میں عثمان اول نے اپنے والد کا نام ارتگل نقش کروایا تھا تاریخ دانوں کو ان کے علاقے زندگی کے حوالے سے لوگ کہانیوں پر انثار کرنا پڑتا تھا جو ان کی وفات کے سو سال بعد سلطنت عثمانیہ میں مقبول ہوئی ان لوگ داستانوں پر بھی مصرف قسم کے شبات ظاہر کیے جاتے ہیں عثمانی روایات کے مطابق ارتگل اپنے والد سلمان شاہ کی وفات کے بعد اپنے رفقہ کو لے کر سلاج کا روم کے پاس چلے گئے اور ان سے زمین کا مطالبہ کیا چنانچہ انہوں نے سغوت جو کہ ترکی کی زمین ہے ارتگل کی حوالے کر دی گئی سغوت جو ہے وہ اس زمان میں بزنطینی سلطنت کی سراد پر واقع تھا اور ارتگل کو اس کا سردار بھی مقرر کر دیا بعد ازا اسی سرزمین پر کچھ ایسے واقعات پیش آئے جو آگے چل کر سلطنت عثمانی کی بنیاد کا سباب بنے اسلام کی سربلندی کی خاطر ارتگل اور دیگر عثمانی سلطین کی مجادانہ سرگرمیوں کے بنا پر عموما ان کے ناموں کے ساتھ غازی کا لکھ لگایا جاتا ہے ارتگل غازی عمر بر سلجوکی سلطنت کے وفات دار رہے لیکن ان کے زندگی کے آخری جام میں سلجوکی سلطنت اپنے آخری سان سے لے رہی تھی اور منگول سلطنت نے پورے آناتولیا جو کہ موجودہ ترکی ہیں اس پر قبضہ کار لیا تھا جو ان کے لیے سخت تشویش کا باعث تھا ان کی آرزو تھی کہ ایک عظیم اسلامی سلطنت کا قیام عمل میں آئے جنانچہ ارتگل کے سب سے چھوٹے بیٹے غازی عثمان اول نے ان کا یہ خواب پورا کیا اور ایک عظیم و شان سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھی جو کارنام ارتگل غازی نے سارا انجام دیئے تھے شاید ہی کسی دوسرے مسلم صفحہ سلار نے سارا انجام دیئے ہوں وفات کے بعد ارتگل کی عمر نوے سال سے زائد تھی وہ ترکی کے شہر سوغوت میں مدفون ہیں ان کی درخت تاریخ وفات میں مورخین میں اختلاف ہیں مشاہور ہے کہ ارتگل غازی کی وفات کائک قبیلے کی سرداری اپنے بیٹے عثمان اول کے سپورد کرنے کے بعد سوغوت شہر میں بارہ سو کیاسی یا بارہ سو بیاسی میں ہوئی بعض دوسرے ذرائع سے پتا چلتا ہے کہ ان کی وفات بارہ سو اٹھاسی یا بارہ سو نواسی میں ہوئی تھی ارتگل غازی کے نام سے ایک قبر سوغوت شہر کے باہر واقعہ ہے لیکن اس پر کوئی قدیم تاریخ موجود نہیں مقبرہ پر موجود تاریخ کی تاریخ سلطان عبدالحمید دوم کے سابقہ مقبرے کی بحالی عمل کے وقت کی ہے جو اٹھارہ سو اٹھاسی یا اٹھارہ سو اٹھاسی کی ہے مقبرہ کی تاریخ کا تیین نہیں ہے لیکن یہ تیرہویں صدی کے آخر میں موجود تھا اس کو پہلے عثمان اول نے مجرد قبر کے طور پر تعمیر کیا تھا بعد میں سلطان محمد اول کے دور میں اس قبر کو مقبرے میں تبدیل کر دیا گیا مصطفیٰ سالس کے دور میں جب دوبارہ تعمیر کی گئی تو اصل امارت کی شکل مکمل طور پر تبدیل ہو گئی اٹھارہ سو اٹھاسی میں سلطان عبدالحمید دوم نے اسے بحال کیا اور حضو کرنے کے لیے اس میں پانی کا چشمہ بھی شامل کیا قبر کا نمونہ مسدد شکل کا ہے جس پر ایک گمت بنایا گیا ہے اس کے اندر اتغل کا مقبرہ ہے جس کے دونوں طرف مستتی دروازوں سے پہنچا جاتا ہے مقبرے کی دیواریں پتھروں اور انٹوں کی دو کتاروں سے بنی ہیں مزار کے اندر جنوب مغرب اور جنوب مشرقی دیواروں پر کھڑ کیا ہیں مقبرے کو تین سو ساٹھ ڈگری پر آن لائن بھی دیکھا جا سکتا ہے ناظرین امید ہے آپ کو یہ ہماری ارتغل غازی کے بارے میں خصوصی ڈاکومنٹری ضرور پساند آئی ہوگی جن لوگوں نے اب بھی ہمارا چینل جائن کیا ہے اور مزید اچھی ویڈیو اور ڈاکومنٹری کے لیے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیں اللہ حافظ